تو اب ہمارے بیچ مارے دوسرے وقتہ ساتھی ڈاکٹر ونوط شاہی ہمارے بیچ میں موجود ہیں بہت ہی پرکر چندھک ہیں ان کی ساہتے کی بلکل ایک الگ طرح کی سمجھ ہے جو لوگ ونوط شاہی جی کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا جب یہ ساہتے کی اوبر یا کسی بھی قردی کی اوبر جب یہ لوگ ٹکڑیں کرتے ہیں تو اس بہتتری مہت پون ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے بیچ میں زیادہ در نہ رہتا ہوا میں ونوط شاہی جی کو آمنترت کرتا ہوں ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریچہ نہیں دینا چاہتا یہ کیا ہے آپ کو خود جان جائیں گے آپ لوگوں کے بیچ میں زیادہ سمانہ ہیتے ہوئے میں ونوط شاہی جی کو آمنترت کرتا ہوں ان کی پیٹیوں پر بچار کریں ڈاکٹر ونوط شاہی سبحہ و اپستت ڈاکٹر ربیش کنتل میں رکاسٹ نارا انڈرائے جی مینیجر پانڈے جی جگندہ سنڈرائی اور میرے بہت سماننی حریش پوری جی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ وہ یہ رہا تھا کہ جب مینیجر پانڈے جی نے اپنی ٹپنیاں آرم بھکین ان اپنیاسوں کو لے کر اور یہ بات کہی کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون لگاتار آج بھی ہندوستان میں بینہ شکل بدلے یہاں موجود ہیں تو میں اپنی ایک ملاقات یاد کر رہا تھا میں ایک ساکشاتکار کے سلسلے میں حریش پوری جی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ قانون کے اچھے جانکار ہیں اور انہوں نے ایک سوچنا مجھے دی کہ ہندوستان میں جو کرمینل پروسیجر پورٹ سی آر پی سی اور آئی پی سی جیسی جو پولس کورٹس جو ہیں جو تفتیش کے لیے اور پولس کے دوارہ لاغو کیے جاتے ہیں تو وہ ان کا جو مول روپ ہے وہ ہندوستان میں انگریزوں نے آئر لینڈ میں جو قانون لگائے ہوئے تھے وہاں سے لاکر کے ہندوستان پہ لاغو کیا وہ ہندوستان کے لیے ڈیوائزڈ نہیں ہے کسی بھی سبھے دیش میں اس طرح کے دمنکاری قانون جنکے تیون لاگو نہیں ہو سکتے ہیں ان کے خود انگلینڈ کے اندر یہ قانون لاگو نہیں ہے اور وہ آئر لینڈ کے سلسلے کے اندر ان کا وقاس کیا گیا وہ اپنیویشوں کے اوپر لاگو کیے گئے تو وہ جو دمنکاری روپ ہے وہ جنکا تیون یدی آج بھی برقرار ہیں تو مینیجر پانڈے جی نے جس کی اور اشارہ کیا ہے اسے بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری باتیں اگر مطر سین نیت کے اوپر نیاسوں کی معارفت ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان پر ہم کس دشاں میں سوچیں اور کیا سوچیں میں یہاں اپنی بات آرم کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ایک دویدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دویدہ یہ ہے کہ ہم یہاں اوپنیاسوں کے روبرو کھڑے ہیں ہمیں اپنی بات اوپنیاس کی معارفت کرنی ہے اور جب بھی ایک آلوچک کو اپنی زمیواری نبھانی ہے ساہت کے آلوچک کو تو اس کے کیندر میں اوپنیاس رہنا چاہیے ہم یہاں قانون ویوستہ پر نیائے ویوستہ پر یا دوسری تمام دکتوں پر یا لوگ تنتر کی ستیتی پر گمبیر چنتن کرتے ہوئے بھی کیندر میں ساہت کو رکھنے کی ذمہواری کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بات میں اس دویدہ کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ یدی ہم آلوچک لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کوئی بھی ادھر رکھتے ہیں کہ نیائے کی کتابیں کس روپ میں ہیں قانون کس روپ میں ہیں یا کس روپ میں نہیں بڑھنے چاہیے یا ہونے چاہیے اس سے زیادہ جانکاری رکھنے والے اور گہرائی میں جانے والے اور اس کی پریکٹس کرنے والے وکیل لوگ اور تمام وہ مطرسین میت جی سوئیم ہمارے بیچ میں اپستت ہیں تو وہاں پہ تو وہ آثورٹی ہیں لیکن ساری بات اصل میں وچار نہیں ہے اگر ساہت کے معرفت ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے وچار نہیں ہے سوال رچنا شیلتہ کا ہے نہ کی نیائے ویوستہ یا کانون ویوستہ یا لوگ تنتر کی استھیتی کا اب یہ ایک بڑی گہری دویدہ ہے جس کو لے کر کہ میں اکثر پریشان ہوتا ہوں ساہت کی آلوچنا کو دیکھتے ہوئے بھی اس کی استھیتی کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ساہتے میں جب کبھی ہم گہن ویچار بھی مش کرتے ہیں تو ہماری ساری بحثیں گیان کے چنتن کے آس پاس گیانہ انشاثن ہمارے پاس بہت سارے نولیج کے انشاثن ہیں ان کے آس پاس کندرت ہو کر رہ جاتی ہیں اور ساہتے کا انشاثن کیا کہتا ہے ساہتے کی معرفت یہ تمام گیان کس روپ میں رچنا شیل ہوتا ہے یہ بحث رہ جاتی ہے اور یہ یہ ایک بڑی وچترستیتی ہے اگر کوئی کرتی میری نگاہ میں وچارنی ہے تو وہ کیون اس کارن سے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اس پوری سنرچنا میں اپنی اس پوری رچنا شیلتا کی ابھی وقتی میں کس روپ میں پورے سماج کی ایک الگ طرح کی بیاکیا یا ایک الگ نظریے سے اس کا پنرہ کس روپ میں کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے اس روپ میں اگر وہ نرمم آلوچنا ہے سماج کی جیسا پانڈے جی نے بہت خوبصورت اور بڑی گہرائی میں جا کر بہت سارے سوتر میرے سامنے رکھ دیئے اور میں لگا تار ان کی بابت سوچتا رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سماج کی نرمم آلوچنا کرتے ہیں اگر کوئی کرتی سماج کی نرمم آلوچنا کرتی ہے تو وہ ایسا کرنے کی ستھیتی تک کیسے پہنچتی ہے اور وہ اپنی سماج کا کونسا روپ ہے جس کو ہم سماج کی سمجھ میں آتی ہے کانون ویوستہ غلط ہے اپنی ویشک یا اتر اپنی ویشک ہے اس کی سمجھ ایک بات ہے کانون انگریزوں کے زمانے سے چلے آ کر ہمارے زمانے تک آ گئی یہ ایک بات ہے لیکن اگر وہ اپنی نیاز کے بھیتر سے آئی ہوئی بات ہیں کسی بھی اپنی نیاز کے بھیتر سے تو سے باہر لے جا رہی ہیں اور بھیتر سے نہیں آ رہی تو میں ان کا کیا کروں اور کیسے کروں اور کیسے سمجھوں اپنی کی بھاشا میں اس کو کیسے سمجھیں کورب سبح میں اس بیچ لگاتر پڑھتا رہا پچھلے پندرے دن پندرے بیس دن پہلے اپنی مجھے اب یہ ایک بہترین اپنی مجھے لگتا لیکن جب میں اسے بہترین کہتا ہوں تو میرے سامنے بہترین اس کے ویاکھیا کے لیے ضروری کسوٹیاں ساتھی آ جاتی ہیں کہ بہترین کیوں کیسے کیسے میں کس کے سادھار پہ اپنی اس کو بہترین مانتا ہوں اور یہ اپنی سی کتھا ہے دو بھائی ہیں بھائی بہت امیر ہو گیا ہے نو دھنا دی ہے خوب پیسے بٹور لیے ہیں جس مایا نگر میں رہتا ہے جس پوش کالونی کی بات یہ لگتا ہے وہ لدیانہ ہی ہے اور دو بھائیوں کے بیچ میں پروپرٹی کو لے کر سمپتی کو لے کر اور اس کے بٹوارے کو لے کر کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں اور دونوں لوگ سمپتی یعنی ہم جانتے ہیں پروپرٹی ڈیلنگ کا دھندہ کس پرکار کا ہے وہ آن اتھ پادک کونجی کا دھندہ ہے آن پروڈکٹی capital کس طرح کی پتن شیلتہ لاتی ہے اس پتن سہارا لیتے ہیں اور گنڈوں کے روپ میں بھی بستی کا چناؤ کرتے ہیں بستی بھی ایسی ہے جس کو ہم اپنے سارے شہروں کے slums کی طرح دیکھتے ہیں آس پاس کے سیمان تھے ان کی کالونیا بس گئی ہیں اور لکھا بھی ہے مائی نگری کے آس پاس پوروی کی بستی بس گئی ہے ایک میری بیہار بس گیا اس کے بھی تر زرائم پیشہ لوگ اس کے بھی تر سے اپرادی نئے قسم کے سنگٹھن وہ گروہ بھی پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی مدد لی جا رہی ہے تو یہ پورا پورا سماج آپ دیکھ پائیں گے اس کے اندر شہر کیسے بنتے ہیں شہر کا وقاس کیسے ہوتا ہے اور اس شہر کے اندر کس طرح کے لوگ کن کن شیطروں میں نکل جاتے ہیں اس کا اپرادی کرن اور مافیا کرن کس روپ میں ہو سکتا ہے اس کا استعمال کون لوگ کرتے وہ تمام چیزیں اس اپنیاز کے ساتھ جڑی مہینوں جوجتے ہیں اپنے گھاؤں کے ساتھ اور باقی کی ساری کی ساری کتھا یہ ہے کہ اس پریوار کو نیائے کیسے دلائی آجائے اب یہ نیائے دلانے کے لیے ایک وکیل ہے اس کے اندر رام ناد جو لگا تار اپنے پریوار کی چنتہ کی نسوارت بھاو سے جوج رہے ہیں اور اپنا پیسہ بھی پورا لگا رہے ہیں سب جھونک دیا ان کی پتنی بھی سیوہ کر رہی ہے وکیل ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ہی رشتے دار کے پریوار کو نیائے نہیں دلا پاتے ہیں اس کی کتھا ہے اور کتنا کچھ ہوتا ہے اور دوشی ہے اس میں نیائے ویوستہ بھی کہیں نہ کہیں ہصے دار ہو جاتی ہے راج نیتہ بھی ہصے دار ہو جاتے ہیں سب کو پیسے کھلا دیے جاتے ہیں اور سب لوگ اس کے اندر ایک میلی بانٹ کرتے ہیں اور پیسوں کی اس میلی بھگت کے دوارہ انتت جن اپرادیوں کو سزا ہوتی ہے نام ماتر کی ہوتی ہے اور قانون ویوستہ کی دھجیاں اُڑ جاتی ہیں اب یہ جو ایک سادھارن سی کتھا ہے ہمارے سامنے اب اس کتھا کے مادیم سے جن پرشنوں کو اپنیاز اٹھاتا ہے یا کس روپ میں اٹھاتا ہے پرشن یہ محتکون ہے اس اپنیاز کی کتھا سن رچنا اپنے آپ میں کیا ہے اور کیا کہتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک ذرا سا ادھارن آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہمارے پاس پولیس تفتیش یا وکیلوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو کتھائیں ہو سکتی ہیں یا اس پورے نیائے تنتر کے ساتھ جڑی ہوئی جو کہانیا اپنیازوں کی شکل میں پوری دنیا کے اندر آئیں جس کے اندر کچھ بڑے نائک آئے جیسے آرثر کونن ڈویل ان کے اپنیاز شرلک ہومز کے اوپر وہ اس زمانے کے ہیں جب ہندوستان کے اوپر انگریز راج کر رہے آئے اور آل کپون جیسے بڑے گروہوں کا صفایہ کرنے والے پولیس آفیسر وہاں نائک ہو گئے تو وہ توام کتھائیں بھی ان سے ہم سب پریچت ہیں یہ پششم کا سماج ہے پششم کے سماج کو بھی معلوم ہے جو نیائے ویوستہ انلائٹنمنٹ کے پیریڈ کے بعد پنر پششم کو پتا پرنت ان سراغ کو کیسے بند کرنا ہے اور کیسے اس نیائے ویوستہ کو وشوثنی بنانا ہے اس کے لئے وہاں کا ساہت کام کر رہا ہے اور وہاں سے اس ساہت کے بھیتر سے ویسے نائک لگاتار پیدا ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اور نائک کو آئیش ہوتی ہے کوئی نے کوئی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس پرکار کی تو یہ جو نیائے ویوستہ ہے جو اتنی بھرشت ہے پتن شیل ہے دمن کاری ہے جو پوری دنیا کے اندر ستہ کا بڑا شرم ناک کھیل کھیل تی ہے اور پوری دنیا کے لوگ تنتروں میں یہ سب تماشا چل رہا ہے اس کو پلگ کرنے کے لیے جو پششم کے سماج ہیں انہوں نے اپنے اپنی نیائس اور اپنے نائک پیدا کیے ہیں پرنتو جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کے مادیم سے شاید ہم میت جی کے اپنی نیاس کی سنرچنہ کو پکڑ پائیں اور سمجھ پائیں وہ بات میں آپ سے ساجی کرنا چاہتا ہوں اس پانٹیکسٹ میں اس اندرب کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی پرنتو بھارت جیسے اپنیویشوں میں پور اپنیویشوں میں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں اس طرح ہے کہ اپنیویش ستھاپت ہوئے وہاں قانون ویوستہ اور پرجات تنتروں کے جو روپ آئے ہیں وہ سامراج وادی اپنیویش وادی کولونیل قسم کے ہیں اور وہ ایک بڑی گہری پتن شیلتا کی کو سستہ بند بناتے ہیں اس کا یہ جو اپنیویش روپ ہے اس نیائی ویویستہ کا سامراج وادی روپ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دمن شیلتا کو ایک سستہ بد روپ پردان کرتا ہے اور جب وہ سماج میں آتی ہے تو نام پرجات تنتر کی معرفت جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک گہری دمن شیلتا کی سستہ بد بادتا ہے پرنطو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پششن کے سماجوں میں یہ دمن شیلتا سستہ بد نہیں ہوئی ایک بات اور آپ سے میں ساجی کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات سمجھے بنا بھی شاید ہم ایک بڑی مہتکون بات کو اپنی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں اجھل کر دیں گے پرجا تنتر دنیا میں جس روپ میں آئے آپ روسو اور والتیر کو پڑھیں میں بار بار پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ستر رہ گیا کس روپ میں وہ پرجا تنتر پوری دنیا میں آتے ہیں اور لوگتنتر کس روپ میں آتا ہے ایک بڑا مہت ستر ہے کہ یہ رائٹ ٹو پرائیویٹ پروپرٹی نیجی سمپتی پہ ادھکار دینے کی بات لگاتار اٹھائی گئی روسو اور والتیر کے دوارہ اور کہا گیا کہ یہ ادھکار ہر ویقتی کو ملنا چاہیے اور اگر یہ ادھکار آپ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ستہ کا ادھکار آتا ہے جس کو اموٹنگ رائٹس کہتے ہیں تو یہ دو چیزیں کتنی گہرائی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگر اس بات کا اندازہ ہم لگا لیں کہ رائٹ ٹو پرائیویٹ پروپرٹی نیجی پورے سماج میں کیپٹلیزم کا جو روگ پوری دنیا میں پھیلتا ہے وہ اس کی وجہ سے جتنی سرپلس پونجی ہوتی اس کی وجہ سے آپ نیجی سمپتی ایکوائر کرتے ہیں تو یہ بڑا گہرہ گٹ بندھن ہے آپ پائیں گے کہ ایک طرف کیپٹلیزم دوسری طرف نیجی سمپتی تیسری طرف پرجہ تنتروں کیسے ایک دوسرے میں گل مل گئے اور کس طرح سے وہ جو ایک کیپٹلیزم قسم کا دمن ہے اس نے ایک بڑی عجیبو گریب ستہ بڑی عجیبو گریب ستہ ویوستہ قائم کی اس کے اوپر بہت کچھ لکھا برنرڈ شاو کے ناٹک میں کچھ پڑھتا رہا اس بیج جو کی اس لوگ تنتر کے اوپر بڑی گمبیر ٹپنیاں کرتے ہیں ایپل کارٹ جیسے ان کے ناٹک ہیں ان کو آپ پڑھئے اس میں ایک مونارک ہے راجہ ہے جس کو گدی سے اتارا جاتا ہے کیونکہ پرجہ تنتر کرانتی ہو گئی یورپ کے اندر انگلینڈ کے اندر ہو گئی ہے تو سنسد بننے جا رہی ہے اور اس کو گدی سے اتار دیا گیا اور کہا بھائی اب تم اپنی راج سنبھال بیٹھو ایک طرف آپ کے ادھکار سیمید تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ چنکر کے آسکتے ہو اور آپ سمجھتے کہ گھوڑا گاڑی جس کو گھوڑا کھینچتا ہے یہ پرجات انتر جس گھوڑا گاڑی کو کھینچتا اصل میں گھوڑا گاڑی جو ہے اس گھوڑے کو کھینچتی ہے یہ اس میں سے نکلا کہ اصل میں یہ پوری کی پوری ویوستہ ایک بھار ہے اس کو چلانے والا کوئی نہیں یہ تو ویوستہ وہی لوگ جو ستہ کے اندر تھے وہی لوگ شکل بدل کر کے پرجات انتر کے سراخوں کو چھدروں کو اس کا استعمال کرتے ہوئے پھر سے ستہ پہ کابض ہو جاتے ہیں اور ستہ کے یہ گروہ پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں آج کے دور میں بھی یہ اتر اپنی ویشکتہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ویشکتہ سے مکتی اس کے لئے شبد ہے ہمارے پاس decolonialization decolonialization کی stage میں ہم نہیں پہنچے colonization کی stage آئی وہ چلے گئے دنیا کو انہوں نے راجنیتک آزادی دی یہ post colonial دنیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ colonialism سے آزادی ہوئی یہ اور طرح کی colonialism ہے یہ اسی گلامی کو ایک الگ طرح سے سنستھ بد روپ پردام کر دیا گیا ہے اور اندھتی رائے کی جبر دست statements اور وقت اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ پوری دنیا اور تیسری دنیا کو آج بھی کس طرح سے post colonial اس گلامی کی نئی سنستھ بد تان کیسے باندھا ہوا ہے اور وہ عدود چیزیں ہیں سپڑھنے لائک ہیں لیکن ان کی میں چرچہ بہت نہیں کروں گا یہاں پر decolonialization ابھی نہیں ہوئی ہماری ابھی غیر اپنی ویشی کرن نہیں ہوا لیکن یدی مطر سین میت جیسے اپنیاز کار اس پورے شاسن تنتر اور اس پورے نیائے تنتر کی گہرانیوں جٹلتا ہوں باریکیوں کو یوں ادیڑتے چلے گئے ہمارے سامنے تو وہ دندھور نہیں ہے کہ یہ نرمم آلوچنا ہمیں اس سکھتی تک لے جائے یہاں کہیں سنبھاونا چھپی ابھی لیکن سنبھاونا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بہت امید ہمیں اس سے لگا لینی چاہیے ان تمام چیزوں سے لیکن ہندوستانی اپنیاز کی جو سنرچنا ہے جو کہ ابھی نراشہ کو گہراتی یہ پوری سنرچنا آپ پائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ بیانگی کی سنرچنا ہے پاندی جی ابھی آپ سے بات کر رہے تھے بیانگی بھی ایک شبد میں کھوج رہا تھا کہہ رہے سوئی چوبھونے والا اور میں ایک چیز اور جوڑنا چاہ رہا تھا تو میں وہ جوڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے گrotesk کہتے ہیں اس کو پشچم میں بے ڈھنگی پن جب ساری ستھیتیاں بے ڈھنگی ہو جاتی ہیں تو اس بے ہمیں لگاتار دکھائی دے گا اور یہاں مجھے ایک ادھارن ملا پارو سبھا میں اسی طرح کا کہ چالان پولیس پیش نہیں چالان بناتے ہوں کہتے ہیں اچھا تو لکھ ایسے ہوا یہ گواہ اس گواہ میں یہ کہا اور اس گواہ کا جواب یہ ہے تم نے یہ سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے وہاں بیٹھ کر گواہ پیدا ہو جاتے ہیں ہوا کے اندر ہی ان کے جواب پیدا ہو جاتے ہیں ہوا میں ہی وہ عددھوت ہے ہمارے سامنے مطمیت جی پرستط کر رہے ہیں اس میں لگاتار وہ چیزیں تو یہ جو گروٹیسک یعنی نیائے ویوستہ کا یہ جو بے ڈھنگا روپ آ گیا اور اس کو کوئی اب ہم سوکار نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی ڈھنگ سے تو یہ کس طرح کا سماج ہے اور کس طرح کی اپنی آس ہیں اور ان کی سنرچنا کیا ہے کیونکہ سنرچنا تو کل ملا کر نراشا پورن ہے دوشی بری ہو رہے ہیں پوری کی پوری سنگھرش پوری جدو جہر وہ آخر میں آخر کہ کہتے ہیں اس اپنی آخر تو میں اس سے بہت سہمت نہیں ہوں لیکن آخر سے سنرچنا اپنے ارث کھولتی ہے وہاں پر بیان ہو گئے ہیں نراشا فیل گئی ہے بچاو پکش میں اور نیہا جو بلاتکار کی شکار ہوئی اور اس نے بڑی بہادری سے سامنا کیا ہے اس پورے مقدمے کا اور نیائے تنتر کا وہ بھی تھوڑی نراش ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کا ماما وکیل اور ماما وکیل جس روپ میں یہاں پر دکھایا گیا ہے مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ اس کو پرنیاز کا حالانکہ نائک جیسی ہی ستھیتی ہے اور اس میں مطرسن میت کا اپنا وقت تو بھی مجھے جلگتا ہوا نظر آتا ہی ہے اس سے شاید مجھ چھپا نہیں پاتے لیکن ان دونوں کے سوال جواب دیکھی اور یہ مجھے ٹپنی لگتی ہے جیسے اپنیاز کر خود کر رہا ہے اس لیے یہ پنگتیاں مجھے مطپون بھی لگتی ہیں اس کے من کے بھاو کو پڑھ کر وکیل رام ناط کہتے ہیں لگتا ہے یہ قانون اس لیے بنے ہیں کہ دوشی بری کر دیے جائیں قانون اس لیے بنے ہیں کہ دوشیوں کو بری کر دیے جائیں تو نیحہ پوچھتی ہے پھر ایسے قانون بنائے ہی کیوں جاتے ہیں انہیں بدل کیوں نہیں دیا جاتا اگر یہ قانون بنے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے دوشیوں کو بری کر دیا جائے تو یہ بنائے ہی کیوں جاتے ہیں انہیں بدہ کیوں نہیں کیا جاتا تو جواب آتا ہے بڑا خوبصورت جواب ہے اس کو سنیئے وہ جواب یہ ہے کہ اسے کون بدلے گا ان قانون وں کو کون بدلے گا بیٹی کیونکہ مجرم ہی یہ قانون بناتے ہیں اب یدی مجرم ہی قانون بناتے ہیں تو بدلے گا کون بدھائک تنتر میں پورے اپنیاس میں بڑے ادھوک ایک ایمیلے ہیں مرن برت رکھتے ہیں چیف منسٹر تک جاتے ہیں اور ساری بات کا ارث کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کروڑ پارٹی فرن میں دے دو تمہیں بری کرنے کی حالت تک جانے دیں گے تمہیں تنگ نہیں کریں گے وہ ایک کروڑ دیتا ہے اس کو بری کروا دیا جاتا ہے یہ ہماری بدھائکہ ہے راج سطح کا یہ تنتر ہے اس تنتر کے بھیتر سے ان تمام سراغ کو دیکھ کس رنگ سے اب یہ مجرم لوگ یدی قانون بنا رہے ہیں تو وہ اپنے لئے سراخ رکھتے ہیں تاکہ دوشیوں کو بری کیا جا سکے تاکہ دمن کا چکر چلایا جا سکے اب یہ جو پرشن کھڑا ہوا یہاں پر کہ یدی ایسا ہی ہے تو کیا یہ یہ تھستتی ہے کیا یہ اپنیاز ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں سے کچھ کر نہیں پائیں گے نہیں ویسا بلکل نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کچھ اور سمبھاونا نکلتی ہیں جو اس اپنیاز کو بڑا بناتی اس نرمو مالوچنا کی وجہ سے میں اپنیاز بڑا نہیں روپ لیتا جو ہندی اپنیاز کا مجھے لگتا ہے کہ ہندی اپنیاز کی میرے سے پوچھیں کہ پہچان بتائیے ہندی اپنیاز کی سنرچنہ ہے کیسی تو میں کہ ہندوستان میں خود گڑی ہے گودان بھی اس کے اندر آتے ہیں رینو کے اپنیاز میلہ آنچل بھی اس کوٹی دیش کا سفر ہے اس کو آپ کے اپنیاز کی سنرچنہ مط مانی کوئی بھی اپنیاز کی سنرچنہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر یورپ کے اندر نائک پیدا ہو رہے ہیں تو ہے وہ ہمیں تراثدی دیتی ہے لیکن تراثدی نا امیدی نہیں ہوتی تراثدی ہمارا ہماری مکتی کے سپنے کا انت نہیں ہوتا تراثدی ہماری سنگھرش کی چرنتنت کا ہی تو پرتی کہ اسی لئے تو اتنی رچن شیل ہے وہ کرونا جگاتی ہے کرونا کا مطلب کرونا کا مطلب ہے کہ اب گہرے میں ہم سنگھرش شیل بنے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ وینجناؤں کے اندر سنگھرش چھپا ہوا ہندی اپنی اپنی چیز نہیں ہے لیکن ہندی اپنے طریقے سے گڑھا ہے ان سمسیاں کے سمادھان اس نے اپنے طریقے سے پائے ہیں اور اپنے بھیتر سے اپنی پوری رچنہ شیلتہ اور اس کے پوری جو کساب ہو سکتا ہے اس کے بھیتر سے نکالا ہے اس طرح کی سنرچنہ کو تو اس اپنی نیاز کو دیکھئے کیسے ہم ان بنیادی سوالوں تک پہنچتے ہیں اس اپنی رامنات کو اپنی ایک صلاح یاد آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپراد ویجیان میں ایک صدحانت پڑھایا جاتا تھا صدحانت کیا تھا کہ یہ جو سبھے لوگ ہیں سبھے لوگ کون یعنی شہری کرن ہو گیا پشمی کرن ہو گیا اور شہروں میں آکے لوگ بس گئے یہ سبھے طاقے پرتیق ہو کر آئے ہیں پوری دنیا میں اندوستان میں بھی وہ ہیں کہ یہ جو سبھے شہری لوگ ہیں یہ اپنی بدلہ لینے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کبھی خون خرابہ نہیں کرتے یہ دوشیوں کو مقدموں میں فسا کے مارتے ہیں ان کو نشٹ کرتے لیکن جب حملہ قاتلانہ ہوتا ہے تو وہ اچانک اس کو یہ بات اپنی کہی ہوئی یاد آتی ہے وہ کہتا میں نے نصیحت غلط دے دی یہاں سے اپنیاز شروع ہوتا ہے وکیل رامنات کا سنگرش کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اپراد ویجیان کا ایک سویکرٹ سدھانت ہے وہ سویکرٹ سدھانت آپرا سنگک ہوا اور یہ اپنیاز شروع ہوا اگر اس بات کو آپ پکڑتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں آپ کو ضرور لے جانا چاہوں گا نہیں تو بات پکڑ میں نہیں آئے گی اور بڑی مہت اس کو راستہ کوئی دوسرا دے دو سبے راستے سے اس کو کر لو کیونکہ مولتے تو سماج ہنسک ہی مانتا سماج کو مولتے ہنسک ماننے والی یہ سمجھ ہے جس کے بیتر سے یہ چیز نکلتی ہے کہ اس کی ابھی وقتی کو سبے بنانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ہنسک ویوہاروں کی پاشوک ویوہاروں کا ایک سنسطہ بد روپ ہے تو اس میں سے نکلے گا کونسا مانوی تنتر نکلے گا پانے جی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ساہت مانوی بناتا ہے تو میں ان سے سہمت ہوں کیونکہ ساہت یہ مانوی بناتا ہے یہ تنتر تو ہمیں اس پاشوک سماجی کی کرن تک لے گیا ہے اور ہمیں ہی نہیں لے کر گیا ہے پوری دنیا کے اندر یہ جو اپراد ویجیان اور نیائے تنتر کا جس روپ میں وکاس ہوا ہے وہ ایک بڑا اسمح قسم کا وکاس ہوا ہے ایک اور بات میں ادھاری لے لیتا ہوں پانڈے میں ایک اور بات جو مہاتمہ گاندی نے کہی وہ آپ سے ساجی ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑی محتکون ہے جو بات میں اٹھا رہا ہوں کہ یہ ہنسہ کی سستہ بدھتا ہے اور مہاتمہ گاندی کہتے تھے وکیل وقالت کے پیشے میں اتنے سمجھ رہنے کے بار میں نے جو نشکرش نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ یدی دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور لڑکر کے عدالت میں جاتے ہیں وکیلوں کی صلاح سے جاتے ہیں اور وکیل ان کے لئے وہاں پر جرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی پکش کو چاہے نیائے ملے یا نہ ملے اس کے وکیل ان میں اتنی نفرت بھر دیتے ہیں ایسی ایسی دلیلیں نکال کر لاتے ہیں کہ جو دو لوگ ہیں ان کے اندر آپس میں ملنے کی آپس میں ساماجی کی کرت ہونے کی پوری سمبھاونہ انشٹ ہو جاتے ہیں اب یہ مہاتمہ داندھی کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان ہندوستان میں لڑ رہے ہیں وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور پورا ہندوستان انگریز ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اس نیای ویوستہ کے بھیتر سے اگر ہم کوئی فیصلے ان سے کروانے چاہیں گے تو ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا یہ تو ہنسہ اور مضبوط ہوگی اور گہر آئے گی اور ہندوستان ٹوٹ جائے گا اس لئے ویوستہ نے ہندوستان کو کیسے توڑا اس کی پوری پرکریہ کو سوارج کی معرفت آپ سمجھنا چاہتے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور وہ بات اس اپنیاز میں بھی کیندر میں ہے سوال اٹھایا ہے کہ ہندوستان میں آخر ایسی کیا ستھیتی ہو گئی کہ اپراد ویژیان کا یہ سدھانت ختم ہو گیا کہ دو بھائیوں نے آپ اس میں جھگڑا نپٹانے کے لیے کاتلانہ حملہ کر دیا ایک دوسرے کے اوپر یہاں سے اگر میں کہتا ہوں کہ اپنیاز شروع ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ یہاں بھارت ہے پیچھے کھڑا ہوا اور بھارت کون سا بھارت ہے کہ یہاں پہ ایک اور نو دھناڑے کھڑے ہو رہے ہیں دوسری طرف وکاس کے راستے کے اوپر آئے ہوئے لاکھوں لوگ جو شہروں کے اندر بس رہے ہیں گاؤں سے آ کر کہ شہروں کا وکاس کریں گے اور کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی کمائیں گے جس کی سنخیہ انہوں نے دی ہے اپنے اپنے اپنیاز نے کہ اگر مایا نگر کی پوری جن سنخیہ پچیس لاکھ ہے تو یہ وکاس کرنے والے مزدور لوگ ان کی سنخیہ چھ سات لاکھ تو ہوگی ہوگی کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ اب یہ جو ایک تہائی یا ایک چوتھائی جن سنخیہ جو شہروں کے اندر وکاس کرنے کے لئے آئی ہے گاؤں سے آئی ہے اس کو ملتا کیا ہے کیا وہ اپنا من چاہہ پا رہی ہے کیا اس کے ساتھ نیائے ہو رہا اور اگر وکاس کاریوں کے ایوز میں اس کو نیائے نہیں ملتا تو وہاں بھی ایک فال آؤٹ نکلتا ہے وہاں بھی ایک پتن شیلتہ نکلتی ہے کہ جرائم پیش ورگ اس کے بیتر سے نکل آتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھ سات لاکھ لوگ اپرادی ہو گئے ہندوستان کے یہ سانسیوں کی بات کر رہے تھے کہ پورا پورا گروپ اس کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں گے ویسا نہیں ہے وہ پورا پورا وکاس کاریوں میں لگا ہوا سماج دمن کو سہتا ہوا بھی وکاس میں لگا ہوا ہے اور اس کو نیائے ویوستہ میں یقین ہے کون سی نیائے ویوستہ میں نہیں اور اس نیائے ویوستہ کا تو شاید وہ لوگ بھی ویرود کریں گے مجھے اپنیاس میں دکھائی نہیں دیا اگر کہیں ایسا ہوا ہوتا تو یہ عدود اپنیاس ہوتا کہ ٹھیکے دار رام لبھائی یا چندن جیسے لوگ پندیت جیسے لوگ جو کاتل ہو گئے ہیں اور ہو گئے ہیں ان کے اپنے پریوار کے صدد سے اپنے نیائے کے گہن سنسکار وں پورے سماج کے اندر ہمارے ساتھ چلتی کہیں نہ کہیں اور اس اپنیاس میں بیچ بیچ میں سے جگہ نکال کر کے یہ عدود اپنیاس کار ہے میتر سنمیر کہ وہ پتہ نہیں کیسے بیچ بیچ میں سے جگہ نکال کر کے وہاں تک پہنج جاتے ہیں انہوں نے بار بار کہا کی ایک قدرتی نیائے ہوتا ہے میں بار بار سوچ ترے یہ کیا ہے اب اس کے اندر ایک وکیل ہے سادو سنگھ جن کو خریدنے کوشش بیکار جاتی ہے ایک ہی آدمی ہے پورے اس کے اندر جو اماندار ہو گیا اب وہ کیسے اماندار ہوا یہ لکھتے ہیں کہ وہ آدمی بھی شروع سے اماندار نہیں تھا تھوڑا بہت کبھی کبھار کر لیتا تھا لیکن ایک دن اس کا بیٹا جب آئیے سو گیا سب ہو گیا سڑک در گھٹنا کا شکار ہو گیا تب اس کو لگا کہ یہ میرے ساتھ انیائے کیوں ہوا تب اس نے کہا کس کا مطلب ہے کوئی قدرتی نیائے بھی چلتا ہے جو کی جیون مرن کا فیصلہ سارا میرے ہاتھ میں تو نہیں اگر میں اس جج کی کرسی پہ بیٹا ہوں تو کسی کی زندگی موت کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں اور اگر پیسے کے لیندین سے یا رشوت کو ری یا اوپر مہتکون بات ہے آپ دیکھئے گا بھارت میں یہ جو دوہری چیتنا ہے بھارت کے لوگوں کے اندر وہ ہمیشہ ودیمان رہتی ہے اور صدا اور وہ ایک سمانتر روپ میں کہیں نہ کہیں یاترہ کرتی ہے نیائے ویوستہ کا تنتر سب کو برشت بنا رہا سب کو دمنشیل بناتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سنسکاروں کی دنیا سے نیائے کر کے کوئی چیز ایسی چلی آتی ہے جو کسی کو اچانک سجد کر دیتی ہے کہ نہیں اصل میں ہم جس نیائے ویوستہ کے لئے کھڑے ہیں انسان کی برابری کے لئے کھڑے ہے وہ بات کچھ اور ہے اور اگر کسی ایک سہیوگ سنسکھا والی کوئی مہلا ہے پلوی اس کے گھر میں رکھا جا سکتا ہے اور پنگتیاں یہ ہیں کہ پلوی کا پریوار اسے اس روپ میں رکھتا ہے جیسے وہ اپنی پریوار کی سدسیا ہو اس پریوار کو اس پریوار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس نے کبھی بھی کوئی کوئی سوارت کا رشتہ ان کے بیچ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کو سنبھال رہے ہیں اور اس ارد وکشپ حالت میں کسی کو سنبھال نہ کتنی کٹن ستھی ہو سکتی لیکن وہ ایک ستھی انہوں نے کھڑی کی اور پریشن کھڑا کیا کہ ان کا کیا سوارت ہے اس کے پیچھے اب یہ جو اس طرح کی سنسطھائیں ہیں جو سماج سیوہ سے ادھیا سنسکرطی سے اور جانے کہاں کہاں سے جڑ کر کے آتی ہیں جو اس طرح کے لوگ پیدا کرتی ہیں اور یہاں پر ایک حریش رائے بھی کھڑے کیے گئے جو کی گریبوں کے کیس لڑنے کے لیے آتے ہیں انتتہ کیس انہی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے تو اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ اس شرط پر کیس لڑتے ہیں کہ وکیل رامنات آپ نے تم تم بھی ہماری سنستہ کا ایک unit کھول لی نا تو ہم آپ اس کے اندر راضی ہیں تو کیون اس شرط پر کیون اس قیمت کے ایک بڑا وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو یہ جو ایک آنترک گٹھن ہے بھارت کا سانسکرط گٹھن یا پر لوکوادی بناتا ہے اس کی بات یہاں پہ نہیں کی گئی ہے اس طرح سے بھی ہزاروں سادو سنیاسی مندروں گردواروں کے اندر جا کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کے دیئے ہوئے ان کے اوپر پرشادے چھکتے ہیں اور مٹیاتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں ایک سانسکرط کا کا ایک اور روپ بھی ہے جو لگاتار جاری ہے اور جس پر نگا سانسکرط لوگوں کی نہیں جاتی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی اپنیاسکار کوئی ہندو سانسکرط سانسکرط یا اسلامی سانسکرط والا ہو اور وہ اس طرح کے ویلیوز کو لینا چاہے اس کی نگاہ اس پہ نہیں جائے گی اس کی نگاہ دوسری باتوں پہ جائے گی کیول یتھارت وادی کس کا اپنیاسکار وہ دیکھ پاتا ہے کہ سامان جن کے سانسکاروں میں کون سے ایسے تتو چھپے ہیں جو زمین سے جڑے ہیں اور جن کا وکاس کیا جا سکتا ہے جو جن مولک ہیں اور لوگوں کی آکانکشہ اور اچھاؤں کے بھیتر سے نکنے ہیں اور وہ نیائے پدھتی کہیں نہ کہیں پیچھے کھڑی ہوئی ہمیں سپورٹ دیتی ہے تو بھارتی سماج گیا پوری دنیا کے جو پورے اکنیویش ہے جس کو پورو کہتا پشچن اس کے پاس ابھی بھی ایک زمین تو موجود ہے جسے مہاتمہ گاندی کہتے تھے کہ ایک بھارت ہے جس کی میں بات کرتا ہوں اور میں اس بھارت کی وکلپ کہاں سے آئے گا وکلپ اس جن وکلپ جن وکلپ کی طرح آئے گا جو وہاں پیچھے کھڑا ہے جس کا تعلق ابھی بھی ہماری زمین کے ساتھ ہے پوری لمبی پرمپرہ ایک یاترہ ہے جو ابھی ونشت نہیں ہوئی اور جو ہمیں ابھی بھی طاقت دیتی ہے وہاں کہیں اپنیاس کیوں کی جاتا ہے اس لئے اپنیاس بڑا ہے بھت پورن ہے اور وہ بھارتی قسم کی ایک سنرچ ہے کیونکہ وہاں سراخ سے ہوتے ہوئے ہم بھارت میں آ رہے ہیں اور اس بھارت کے ایک یعنی اس کو میں ایک دوسری طرح سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھارتی اپنیاس میں نائک بکھر گئے یہاں بھی نائک بکھر ہیں مہا بھارت سے بہت کوشش کی امیت جی نے پاتر اٹھا لیں کسی کو ارجن لکھ دیا کسی کو ابھی منیو بنا دیا کسی کو قریب لے گئے نائک کھڑے کرنے بڑی کوشش کی ہے لیکن ہر نائک ٹوٹ بکھر رہا ہے اب یہ جو ستھی ہے اس کو سارے بھارتی اپنیاس پر لاغو کر یہ بڑے اپنیاس کا کہ جتنے نائک ہیں اور نائک کی چھبیاں ہیں وہ ساری ٹوٹتی بکھرتی ہیں وہ ٹوٹتی بکھرتی اس لیے ہے تاکی ایک تو وہ جو عتیت کے نائک اور ان کے ساتھ ان کا جو سامنتی عتیت ہے وہ نشٹ ہو دوسرے ایک اور چیز ٹوٹتی ہے جن کی وہ چیزیں ٹوٹی ہیں ان کے اندر سے بھی ایک چیز بچانے کوشش کچھ لوگ کرتے رہے جیسے پرساد منوش کو بچاتے رہے لیکن منوش ہونے کا بھی ایک اہنکار ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں چلتا ہے دوسری چیز اچھے ہونے کے ستھی میں کسی کو ریوارڈ ملے یہ چیتنا کہ ہم تو اچھے ہیں ہم تو اماندار ہیں تو ہمیں کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے اگر وہ نہیں ملتا سماج نہیں دیتا تو وہ بھی ٹوٹتی ہے تو دوسری چیز ٹوٹتی بکھرتی اچھے ہونے کا ہنگ کا جیسے نہ ٹوٹتی ہے پل بھی ٹوٹتی ہے وکیل رامنا ٹوٹتے ہیں ہریش بھی ٹوٹتے ہیں سارے اچھے لوگ ہیں منوش ہونے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ ہیں لیکن وہ بھی ٹوٹتے ہیں ٹیسری چیز پیدا ہوتی ہے جو سمبھاونا کی طرح ہے جو اس اپنیاس میں مکتی کا سندیش دیتی ہے وہ ہے ان منوش کی ٹوٹن میں سے نکلا ہوا جن وہ جن جن مولک روپ جتنا پرکٹ ہوتا ہے جتنا اس کا ساموہ روپ پرکٹ ہوتا مکتی کا سندیش دیتا ہے اتنا ہی ہمیں کہتا ہے نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں اندھیرہ چھایا ہو لیکن اس کے باوجود کہیں کوئی زمین ابھی باقی ہے میں ایک آرہا تھا تو ایک ایسٹ لگی ہوئی تھی میری گاڑی کے اندر جگیت سنگھ کی تھی اور پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے وہ مجھے یاد آگیا کہ میرا قاتل ہی منصف ہے کیا میرے حق میں گواہی دے گا یا کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یہاں قاتل منصف بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود منش کے حق میں فیصلہ دینے والا ایک جن وقلب ہمارے بیچ میں موجود ہے اور ہمیں اسی کی امید کرنی چاہیے اگر کوئی اپنی سوطر روپ میں بھی اس اور اشارہ کرتا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں دھنی بات